امجد آپ کیا کہیں گے حالانکہ آپ بہت زیادہ دور نہیں ہیں وطن سے یو اے ای میں ہیں لیکن واقعی وہاں پہ بھی صورتحال یہی ہوگی کہ آپ اس طرح تو نہیں گھر کے بلکل دروازے کے سامنے اپنا قربانی کا جانور زبا کر سکتے ہیں آپ کو یہ بات اچھی لگتی ہے آپ کو لگتا ہے یہ بڑی آسانی ہے کنمینینس ہے یا آپ بھی پاکستان کی بکرائیت کو مس کر رہے ہیں پہلی بار آپ نے کہی کہ میں دور تو نہیں ہوں لیکن کافی دیر سے ہوں 18, 19 سال ہو گیا مجھے یہاں پہ اب تو عادی عمر یہاں گزر گیا تو ابھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی فیلن ہی ہوتا لیکن واقعی جو پاکستان اید ہوتا ہے اس کا کوئی اید ہوتا ہے میں کلی رات کو والدہ سے بات کر رہا تھا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بکروں کی فوتوز بیجیں اب ہم بکروں کی فوتوز بیجیں گے اور پھر میں گر کا کیمرا ہوتا کر کے بکروں کو دیکھ لیتے ہیں یہ ہی ہی اید ہوتا ہے اور واقعی جو پاکستان میں اید ہوتا ہے اس کا کمپیرزن دنیا کسی حسین میں نہیں ہے پاکستان میں جو اس سب کانٹینین میں جس رہا ہوتا ہے بکروں کے ساتھ وہ کھانے کھا جاتے ہیں جو لوگ آتے ہیں آپ جاتے ہیں اس کا کمپیرزن پوری دنیا خاص طور پر ویسٹر ورلڈ میں بلکل بھی نہیں ہے اور گلز میں وہ چیز نہیں ہے لیکن آپ کو ایک کلوز اس کا زیمدنس ملتی ہے کئی نہ کئی لیکن جیسے ابھی میڈم نے بتایا کہ وہاں پہ آپ کی دھر میں تھیلیوں میں گوشت آجاتا ہے نہ سری آتی ہے نہ پائی آتی ہے نہ تھیلی آتی ہے نہ کلیجی آتی ہے تو این ہی کی زیمدنس ملتی ہے ہم نے ان کو بھون بھون کے کھانا آتا ہے لیکن وہ چیز نہیں آتا ہے لیکن وہ چیز نہیں آتا ہے اور سچ بتا ہوں آپ کو تو میں نے 18-19 سال کے اندر شاید ہی ایک یا دو ایدیں پاکستان میں منائی ہوں گی اور ٹائننگ سیٹ نہیں ہو پاتا ہے اپنا کاروبار کرتے ہیں جا ستے ہیں لیکن کاروبار میں بھی آپ کے پیشے نیچے تیس پہنچ چالیس لوگ کام کر رہتے ہیں فیملی تو ہوتی ہیں آپ نے مینج کرنا ہوتا ہے ان دنوں میں ہمارے باس کام آ جاتا ہے سبھی مینج کرنا پڑتا ہے لیکن زندگی اسی کا نام ہے اور جو پاکستان کا عید کا جشن ہے وہ دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں ہے میں آپ کو ہونسلی بتا رہا ہوں بلکل صحیح امجد مجھے بتایا کہ 18-19 سال جب آپ نے سوچا تھا آپ کو بکرو کو مشکل کریں گے اور بکرو کی تصویریں بنگائیں گے اور تکنولوجی کا استوال اپنے قربانی کے بکرو کو دیکھنے کیلئے کریں گے کبھی سوچا تھا آپ نے یہ افکورس نہیں سوچا لیکن آپ کو بہانا چاہیے چاہیے نہ celebrate خوش ہونے کے لئے اپنی آنکھوں کو نام کرنے کیلئے بلیب ہی تھی ایسی سیدھا بندہ ایموشن ہوجاتا ہے جب فیملی سے بات کرتا ہے رات کو والدہ سے بات کر رہا تھا انہوں نے کہا نہیں ہوجے لیکن میں پندرہ بیس دن پہلے پاکستان میں ہی تھا تو پھر ان کی کوشش تھی کہ میں کسی طریقے سے آ جاؤں آؤں آکے خود اپنے ہاتھوں سے خربانی کریں بہن بھائیوں کو ملوں گوشت بانٹنا یہ سارا کرنا کہیں نا کہ ان کی آواز سے پہل چلتا کہ بھارا آ جاؤں دو چار دن کے لئے آ جاؤں یہ چوئیس کتی مشکل ہوتی ہے امجد آپ کیا کہتے ہیں تو what's your most favourite time جب آپ کہیں کہ یہ ٹائم نا پاکستان میں رہنے والا ہے یہ گزارنے والا ہی پاکستان کا ہے ٹائم وہ سب سے بہترین ٹائم پاکستان کا ہے وہ سردیاں 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 جتنا مزہ وہاں پہ آیا اور ابھی پندرہ بیس دن پہلے پاکستان میں ابھی جیسے کہ لوڈ شیڈن بھی کافی سٹارٹ ہوگی ہے تو سردیاں میں تو گزار رہا ہیتا ہے سردی میں بلکہ آپ زیادہ کپڑے پہنے وہ جیسے کہ کپڑے پہنے کا بڑا شوق ہے تو پاکستان میں رہنا ہو اور اس کے بعد اگر آپ سہروں تفری کے لیے دوسرے شہروں میں چلے جائیں اور پہاڑی علاقے میں چلے ہیں تو مجھے بتائیں آپ لوگوں کو چھٹیاں اتنی کم ملتی ہیں عام طور پر اگر کوئی نوکری پیشہ شخص ہے یا بے شک اپنا کاروبار بھی کر رہا ہو تو زیادہ سے زیادہ ہفتہ دو ہفتہ اگر ہاؤز وائز ہوتی ہیں تو وہ بچوں بچوں کی چھٹیوں کے ساتھ مہینے ڈیڑھ کے لیے گھر آ جاتی ہیں لیکن وہ بھی بہت ریئر ہوتا ہے تو یہ جو اتنا کم ٹائم آپ کے پاس ہے کبھی دل میں خلش ہوتی ہے کہ بہت کچھ سوچ کے آئے تھے سارے رشتداروں سے ملنا تھا شاید جس شہر میں آپ جانا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی دوسرے شہر وزٹ کرنے تھے لیکن موقع ہی نہیں ملا یہ فیلنگ ہوتی ہے Amjad یہ شادی کے بعد اور کافی عرصہ باہر گزارنے کے بعد نہیں ہوتی جب آپ جاتے ہیں تو اس وقت جو بچے آپ پہچانتے ہیں بڑے ہو چکے ہوتے ہیں وہ اپنے کاموں میں بیدی ہو چکے ہیں کچھ سکول میں بیدی ہو چکے ہیں وہ آپ کو پہچانتے ہیں اور آج کل ویسے بھی آج کل ویسے بھی آج کل کسی کے بارے ہو چکے ہیں آپ ہفتہ دہ دنگ بار خود بوروں مصروفت نہیں ہے اگر آپ مصروف نہیں ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں اس طرح بہت سارے لوگ ہیں یہ ایک مرد کا موقع بھی ہو سکتا ہے امجد مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی خاص تہوار کیلئے یا تقریب کیلئے آ رہے ہیں تو بیرون ملک پاکستانی بیچارے اسی بات میں پہلے تو شش و پنچ میں ہوتے ہیں تیاری میں نے اپنے گھر سے کر کے جانی ہیں مثال کے طور پر آپ دبائی میں رہتے ہیں یا آپ امریکہ میں رہتے ہیں تو مجھے اپنے کپڑے اپنی خریداری وہاں سے کر کے جانی ہیں یا پھر میں پاکستان واپس بہت جاؤں تو کپڑے وہیں سے بنواؤں گا یا اگر آپ کے رشدار آپ کے بہن بھائی آپ کے ساتھ کوپریٹیو ہیں تو آپ کبھی کبھار کسی سے کہہ سکتے ہیں میرے لیے یہ تیاری کر کے رکھ لینا لیکن یہ ایک بہت بڑا گلچ پوائنٹ بھی بنتا ہے خاص طور پر خواتین کے لیے جو وہ کمپیر کرتی کہتی اپنا سوٹ تو بڑا اچھا بنا لیا میرے لیے اتنے اچھے کپڑے نہیں بنایا یہ والے مسائل آپ اپنے اردگرد دیکھیں عورتوں کے مسائل میں تو میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ مجھے رہنا ہے کیونکہ ہر طرف ہمارے عورتیں ہی عورتیں انہیں کی وجہ سے خوبصورتی ہے ان کو ان کا کام کرنے سکتے ہیں ہم اپنا کام کرتے ہیں ہماری کافی زیادہ شاپنگ پاکستان میں ہوتی ہے اور جو وہاں کی لوگوں کی شاپنگیں ہم یہاں سے کر کے جاتے ہیں یہ ایسا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں وزن آپ کے اپنی چیزوں کا بھی ہوتا ہے باہر سے آنے والوں کے پاس تو آپ کیا توفہ لانا پسند کرتے ہیں اپنے رشداروں کے لئے یہاں پر سچ بتاؤں آپ کچھ بھی لانا چاہتے ہیں نہیں نہیں مجھے سب سے بورنگ کام بکتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے ایک فیملی میں پچیس تیس چالیس طوب ہوتے ہیں بہنیں بھائی ان کے شوہر یا ان کے بچے تو میل ملاک آپ اتنا مینیشن نہیں کر سکتے اتنا وزن ہی ہوتا تو اتنا وزن ہی ہوتا تو میں کیا پریفر کرتا ہوں پیسی دے تو تو ترس لیکن اپناییت کوئی توفہ میں وہ پیسوں میں کہا ہوتے ہیں بے شکر آپ ڈالر ہی کیوں نہیں دیں اگرید لیکن آپ کو اپنی زندگی بھی دیکھنی ہے اپنی زندگی میں بات ہوئی اس کا سوٹ اچھا ہے میرا سن ہی ہے تو کیسے مینج کریں گے آپ نے کسی کو فیور کر کے اپنی زندگی جہنم بنا لی تو میں اس چیز سے بچنا چاہتا ہوں میں شروع سے میں نے ایک عادت بنائی ہے نہ میں کبھی کسی کو انکم بتاتا ہوں اور نہ کسی کیلئے کوئی گفت لے جاتا ہوں خواتین کے پاس یہ مارجن نہیں ہوتا بہت ساری توقعات ہوتی ہیں اور اگر غلطی سے آپ خاندان والوں سے پوچھ لیں کیا چاہیے تو کبھی کبھار ایک لسٹ ایک فہرست بھی آ جاتی ہے لیکن امجد یہاں پہ جو ابھی بھی جیسے کالر نے بھی کہا کئی دفعہ لوگوں کی بڑی ہارش شرشمنٹ ہوتی ہے جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کے بارے میں تصور یہ ہے کہ وہ یہاں کی مشکلوں سے بھاگ رہے ہیں یہاں کی ذمہ داریوں میں بجائے اس کے آپ فیزیکلی پریزنٹ ہو اپنا وقت دیں آپ اس کو پیسے سے اس کمی کو پوری کر رہے ہیں کبھی نہ کبھی آپ کا جو پاکستان میں رہنے والا بہن یا بھائی ہے اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ شخص دور ہے اس کو بھی فیلنگز ہوتی ہوں یہ بڑے اچھے توفے بھیجتا ہے یہ سال میں دو دفعہ چکر لگاتا ہے لیکن میں یہاں پہ ہوں میں ڈے ان ڈے نائٹ ان چالنجز سے گزر رہا ہوں جبکہ میرا بہن یا بھائی کو اس سے فراغت ہے آپ کیا کہیں گے ان کو دیکھیں جی آپ نے بھی بولا گراس کسی گرینر یہ بلکل ہر انسان وہ کہنا نہیں لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتا وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان کسی پین پروسس سے گزر رہا ہوتا ہے دوسروں کو لگ سکتا ہے لیکن باہر میں واقع ہی ایاشی نہیں ہوتی لیکن ایاشی کرنے کے لیے بھی آپ کو ٹھیک ٹھاک مہنت کرنے بڑھتی ہے اس status کا کونچنے کے لیے لوگ سمجھتے ہیں اور دوسری بات پہلے میں نے کہا تھا پیسہ پیسہ میٹرک کرتا ہے ہم اس کو مانے یا نہ مانے آپ کو ٹھیک ٹھیکیisz بن Austries مفت seç assume ریل faktی جب آپ نے سکتے ہیں جو ہے یا یا прошوار آپ ریالی ایسی گفت بے بظیب شdown بگhone ان کو اپنا منیش کرنے کے لئے آپ کو پیسہ چاہی ہوتا ہے جو لوگ بولتے ہیں کہ آپ پیسے کے بات کرتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ ریلیسٹک ہو چکے ہیں آپ دنیا کی پینت سے گھوزر چکے ہیں ابھی آپ دل سے کم اور دماغ سے زیادہ سوچتے ہیں تو میں اس کو مانتا ہوں کہ آپ یہ چیزیں مہتر کرتے ہیں ابھی آپ نے فون کی بات کرتی ہیں اس وقت بھی ہم جب دلی بات نہیں کرتے ہیں میں اپنی والدہ کو دلی فون کرتا ہوں پیسے کھانے پیچھیں تو میں دل بات بات کرتے ہیں دل بہرات ہے یہ چیز ہے کہ آپ کو کچھ پانے کیلئے کچھ کھونا ہے ایسا نہیں ہے کہ ساڑے جو اکٹے ہیں ساڑے جو اکٹے ہیں ساڑے جو اکٹے ہیں سادرہنے کی سادھ کھانے پینے کی سیلیبیشن کی کچھیں اس کو ماننش کریں لیکن زندگی آپ کو الگ مقامات پر لے جاتی ہے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے ہمارے خاندان میں کئی ایسے بچے ہیں جن کے پاس شاید کریئر اپرچنیٹیز یہاں پہ بھی تھیں لیکن بہتر پروفیشنل ایکسلنس کے لیے اپنے گروت کے لیے اگر وہ باہر گئے بھی ہیں تو ان کی اس قربانی کو ان کے اس ٹیپ کو میرے خیال میں سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی بجائے اس کے کہ آپ اس کو ہارش جیچمنٹس دیں بہت بہت شکریہ فراہ ہمارے ساتھ موجود تھیں امجدت ہمارے ساتھ موجود تھے جتنے بیرونے ملک پاکستانی ہیں مجھے پتا ہے کہ وہ اس وقت اپنے گھر والوں کو مس بھی کر رہے ہوں گے اور پاکستان کے حالات کو دیکھ کے وہ پریشان بھی ہوتے ہیں تو اپنی دعاوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی یاد رکھئے خدا حافظ